جناہ ہاؤس، اسکری ٹوور اور تھانا شادمان پر حملے میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواستوں پر سمات لاہور کی انصداد دیشتگردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانت میں ایک دن کی تواصی کر دی عدالت نے سپریٹنڈن اڈیالا جیل کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر پیشی کا حکم دے دیا اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ جینن عباد الحق سے جی بات بتائیے کا سمات کا حیوال جی بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی درمانت کی درخواستوں پر آج بھی سمات ہوئی یہ تین مقدمات ہیں جو نو مئی کے واقعات پر درج کیے گئے ہیں اور آج عدالت میں پھر بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی جو ہے حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہوئی جس کے بعد عدالت چیئر حکام کو یہ حکم دیا کہ آئندہ سمات پر یعنی کل ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کو یقینی بنایا جائے بریسٹر سلمان حبدہ جو طریقہ انصاف کے بانی چیئرمنٹ کی وقالت کر رہے ہیں ان کے زمانت کی برخواستوں بھی پہلی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دوسری عدالت نے چار مقدمات میں بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے پیشنا ہونے کے باوجود ان کی زمانت منظور کر لی تھی اس پر عدالت میں یہ بھی ہدایت تھی کہ عدالت کے وہ حکمات بھی پیش کیے جائیں اب کل مزید کاروائی ہوگی جی اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا شکریہ